بسم اللہ الرحمن الرحیم اب وہ لگتا ہے کہ اکاؤنٹس اور فنینشل میٹلز میں بھی نئی چیزیں کوئن کر رہے ہیں انہوں نے ابھی بیان دیا ہے کہ ان کی حکومت نے دھائی سال میں پینتیس ہزار ارب کا قرضہ واپس کیا جبکہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے پانچ سال میں بیس ہزار ارب کا قرضہ واپس کیا تھا یہ لوگوں کو گھبرا کرنے کی ایک اٹیمٹ لگتی ہے میں ارز کروں کہ جو فنینشل پوائنٹ آف یو سے آسان ترین طریقہ ہے کسی حکومت کے قرضوں کے حوالے سے پرفارمنس دیکھنے کا وہ یہ ہے کہ جب وہ حکومت آئی اس وقت ملک کا کن قرضہ کتنا تھا اور کسی بھی دن ایک سال کے بعد دو سال کے بعد دھائی سال کے بعد یا پانچ سال کے بعد اس وقت اگر آپ دیکھیں گے اس وقت ملک کا قرضہ کتنا ادا کرنے والا ہے تو ان دونوں کا جو فرق ہے وہ اس حکومت کی کارکربی ظاہر کرے گا مثلا اگر کوئی حکومت آتی ہے تو اس وقت قرضہ دس ہزار ہوتا ہے اور جب وہ جاتی ہے تو بیس ہزار ہوتا ہے تو اس کا ملکہ اس حکومت نے اپنے دورانیے میں حکومت کے دورانیے میں دس ہزار قرضہ ملک کی قرضوں میں اضافہ کیا اب جب پی ٹی اے کی حکومت آئی اس وقت پاکستان کا جو قرضہ تھا یہ یعنی جو قانون میں لکھا ہے پبلک ڈٹ جیسے کہتے ہیں وہ چوبیس ہزار نو سو ارب کے قریب تھا پچیز ہزار کے لئے اور ہمارا جو قانون ہے فسکل رسپانسیبیلٹی انڈ ڈیٹ ڈیمیٹیشن ایکٹ اس میں اس کے حساب سے کسی بھی دن میں جب آپ نے کرزہ کیلپلیٹ کرنا ہے تو اگر آپ نے کرزے جتنا آپ آؤٹسٹینڈنگ ہے اگر آپ کے پاس سٹیٹ بینک میں کیش موجود ہے جو کہ یوٹلائز نہیں ہوا اس کو منحہ کرنا ہے ہمارا جو جب انہوں نے ٹیک آور کیا جو ہم نے جب حکومت چھوڑی مسلم لیگ نون نے تو چوبیس ہزار نو سو کا کرزہ تھا لیکن انیس اور سٹیٹ بینک میں موجود تھے ریل کرزہ جو تھا وہ تئیس ہزار ارب تھا پھر چونکہ ان کو ہائر فگر چاہیے تھا انہوں نے پاکستان کو بدنام کرنا تھا پاکستان کے اندر پاکستان کے باہر لوگوں کو گمرا کرنا تھا تو انہوں نے ایک نئی دنیا میں پابلیٹ اسی کو لیا جاتا ہے اور یہ قانون کے مطابق ہے یعنی یہ وہ رقم ہے جو حکومت پاکستان نے لی ہے سٹیٹ بینک میں آئی ہے کرزوں کی صورت میں اور ادھر سے ہی جب بھی اس کی ادائیگی کی تاریخ آئے گی وہی سے وہ واپس بھی جائے گی لیکن نیازی صاحب نے ایک لائیبیلٹیز کا ہوتا ہے مثلا اس میں پرائیوٹ سیکٹر کی بھی ہو سکتی ہیں جنہوں نے خود ادا کرنی ہے یعنی وہ جو پیمنٹس ہیں جو یعنی سٹیٹ بینک میں بجٹ کے ذریعے فانینس منسٹری نے ادا نہیں کرنی اگر کسی نے ادھار پر مشینی خرید دی ہے تو جب ہوگا وہ روپیہ ضرور دیں گے اس کے اگنس آپ کو ڈالر دینے پڑیں گے تو ایک پبلک ڈیٹ ریلائیبیلٹیز کا فیگر ہوتا ہے وہ انہوں نے اس وقت جو تھا جب مسلمی دون کی اکوبر نے چھوڑا تو اس وقت وہ انتیس ہزار آٹھ سو عرب تھا آپ نے سنا ہوگا نیازی صاحب ہر جگہ پہ جا کے بیرونی ملکوں میں جاتے تک دورے کرنے یعنی اپنی حلف لینے کے بعد تو یہ تیس ہزار عرب کی بات کیا کرتے تھے یہ اس میں پبلک ڈیٹ بھی شامل ہے اس میں وہ لائیبیلٹیز بھی شامل ہے جو حکومت پاکستان نے ادا نہیں کرنی اور اس میں وہ منہ بھی نہیں کیا کیا گیا وہ جو بیلنس ہے سٹیٹ بینگ میں کسی وقت میں کیونکہ اب تو سٹیٹ بینگ میں ایک نئے کام شروع کر دیا ہے آپ اگر لیٹس دیکھیں گے تو ہمیشہ ہم قانون کے مطابق جو فگرز بھی دیتے تھے کہ فیڈرل جو ہے ریسپونسیبیلٹی فسکل ریسپونسیبیلٹی اینڈ ڈیٹ لیمیٹیشن ایٹ کے تحت سٹیٹ بینگ میں کتنے پیسے اور نیٹ کتنا ہے تو اب یہ کرزیں بھڑ کے یہ قریباً تیس ہزار سے پینتالیس ہزار عرب پہ یہ ٹچ کر چکے ہیں یعنی اس میں پندرہ ہزار عرب پہ اضافہ ہوا ہے مسلم لیگ نون کی حکومت اگر آپ کمپیر کریں گے میں گروس ڈیٹ لے لیتے ہیں چونکہ پی ٹی آئی اب وہ فگرز کو چھپا رہی ہے سٹیٹ بینگ کے ذریعے اپنے ڈیپوزٹس نہیں شو کر رہی اور قانون کے مطابق جو پبلک ڈیٹ کا فگرز ہیں وہ بھی نہیں دے رہی تو اگر آپ لیٹس دیکھیں گے اکتیس ستمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے فگرز سٹیٹ بینگ کے تو آپ کو یہ دونوں ڈیفینیشن کے حساب سے وہاں نمبر نہیں ملیں گے تو ہم اسی کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو جو تیس ہزار عرب کا کرزہ جو اور ادائیگیاں پبلک ڈیٹ اور لابیلٹس تھی جب یہ حکومت آئی تھی وہ آپ پنتالیس ہزار عرب پہ پہنچ چکی ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں یعنی آپ کہلیں کہ اتنی بڑی انکریز ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی یعنی دھائی سال میں پندرہ ہزار عرب کا کرزہ انہوں نے اضافہ کیا اور اس میں انہوں نے کوئی میجر پروجیکٹ نہیں کیا اگر مسلم لیگ نون نے چودہ ہزار سے پچیزار عرب گروس کرزہ میں سٹیٹ بینگ ڈیپوزٹ کو اگنور کر رہا ہوں تو اگر چودہ ہزار سے پچیزار عرب یعنی گیارہ ہزار عرب کا انکریز کیا گروس ڈیٹ تو اس میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے گیارہ ہزار میگا وارٹ کی بجلی بھی لگائی اس میں موٹر ویز بھی بنائی ہائی ویز بھی پچیز سو کلومیٹر کی بنائی ملک میں جو جی ٹی پی گروت کے لیے انفرسٹرکچر ڈیویلیمنٹ کی اور اسی وجہ سے جی ٹی پی پانچ شریعہ آٹھ فیصد پہ گئی ضرب عزب بھی لڑی رد الفزاد کو بھی فنانس کیا جو دیفنس وجہ نے اس کو بھی ڈبل کیا پانچ سو پچاس سے گیارہن سو عرب کیا جو سوبے ہیں اس کو بھی دس سو جو پچاس بلین چاروں سوبوں کو ملتے ہیں اس کو اکیس سو روپے لے کے گئے تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ انہوں نے اپنے ٹوٹل میس مینجمنٹ کی وجہ سے مسلم لیگ نون کی جو پانچ سال میں قضموں میں اضافہ ہوا تھا وہ انہوں نے اس سے کہیں زیادہ پندرہ ہزار عرب پبلک ڈیٹ ڈیابیلٹیز میں یہ ایڈ کر چکے ہیں اپنے دھائی سالہ دور میں اب یہ تیس ہزار کا جو فگر ہے باپس اس کی کوئی ریلیمنٹس نہیں ہے مثلا یہ اگر یہ مثلا انہوں نے ہاٹ منی آپ کو یاد ہوگا قریباً تین شاید سات ارب ڈالر انہوں نے پانچ زار ارب روپے سے زیادہ انہوں نے لیے وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ پیسے تین مہینے کے ٹریری بل ہوتے تھے اور ٹریری بل میں وہ پاکستان کا کرزہ گنا جاتا ہے تین مہینے کے بعد جب وہ ریپے ہونے کا وقت آتا تھا تو اس کو بھی ریپے کرتے تھے وہ پھر دوبارہ وہ ہی ایک سائیکل ہوتی تھی وہ دوبارہ وہ اپنا جو انویسٹر ہے باہر کے جو ان کے کوئی آج تک اس میں ابھی انکواری شروع نہیں ہوئی دیکھونی چاہیے کہ سوہ تیرہ فیضت میں ڈالر بارو کرنا آئی واضح کریمنل ایکٹیوٹی اور وہ دوسری دفعہ پھر وہ ہوتا تھا وہ پھر گنا جاتا تھا جب ٹریری بل آپ لیتے تھے تو اسی وجہ سے آپ کی جو سائیکل ہے اگر آپ مہانہ بارو کریں گے ایک مہینے کے لیے تین مہینے کے لیے تو وہ سال میں چار دفع گنا جائے گا وہ وہ پانچ آر رو نہیں وہ بیس آر رو گنا جائے گا تو اسی لیے کہ کتنی آپ نے ری پیمنٹ کیے کتنا آپ نے لیا ہے چونکہ پندرہ ہزار ارب کا کرزہ یہ یعنی بڑا ہے نیٹ ان کے دور میں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر انہوں نے تیز ہزار ارب کی ادائیہ کی بھی ہے بفرز محال تو انہوں نے پھر پنٹالیس ہزار ارب کے نئے کرزے لیے میں نے بھی آپ کو مثال دیا ہے کہ ہوت منی کی کہ ٹریری بل تین تین مہینے کے تو وہ ہر دفعہ کاؤنٹ ہوتے ہیں تو یہ 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 کہنا کہ ہم نے تیز ہزار ارب واپس کیا ہے اس فنینشل ورلڈ میں اس کی کوئی ویلیو کوئی وقت نہیں ہے کیونکہ آپ آؤٹ آف کانٹیکس بات کر رہے ہیں آپ بتائیں کہ آپ نے کرزوں میں کتنا اضابہ کی ہے جب اصل ایک اور جو پیرامیٹر ہوتا ہے دیکھنے کا وہ یہ ہوتا ہے ڈیٹ ٹو جی ٹی پی کہ جی آپ کی مجبوری قومی آمدنی کا کتنے فیصد آپ کا کرزہ ہے دنیا میں اسی کو دیکھا جاتا ہے نمبر سے زیادہ وہ چیز دیکھی جاتی ہے جب مسلم بیگ نون نے چھوڑا تو جو کرزہ تھا وہ بہتر اشاریہ پانچ فیزت آف دی جی ڈی پی تھا اور اگر آپ جو قانون کے مطابق جو ڈیپوزٹ سٹیٹ بنک میں ہمارے پڑے ہوئے تو انیس سو ارب بھی یوٹلائز ہونے 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 والے تھے اور آگے اگلی حکومت نے استعمال کیے تو اس کو نکال دے تو یہ سکٹی سیون پرسن آف دی جی ڈی پی تھا آج یہ پاکستان کو اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ جہاں یہ سو فیصد آف دی جی ڈی پی کو قریباً ٹچ کر چکا ہے پبلک ڈیٹ ایکسٹرنل جو ہے جس جو کہ ٹوٹل یعنی اس میں انکلوڈڈ ہے ٹوٹل مجھوئی کرزہ میں وہ اس وقت قریباً جب ہم نے حکومت چھوڑی تو ستر ارب ڈالر کے اگر لائیبیلیٹس بھی لے لی جائے تو کہ یہ پبلک ڈیٹ لائیبیلیٹس لے رہے ہیں وہ چاہے پرائیوٹ سیکٹر یہ کہتے ہیں جی وہ روپیہ تو دیں گے لیکن ڈالر دینے ہوگی وہ قریباً 93 ڈالر تھی شاکنگ لی یہ جو اماؤنٹ ہے یہ قریباً ایک سو تیرہ بلین ڈالر پہ پہنچ چکا ہے اگر ایکسٹرنل کرزے لوکل کرزے تو چلے آپ نوٹ چاپ لیں گے جو کریں گے باہر کی کرزے اپنے واپس کرنے ڈالر میں وہ ایک سو تیرہ بلین ڈالر میں پہنچ چکے ہیں اور اس کی جو بنیادی جو پرابلم ہے وہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے قوم سے بات کیا تھا میں اگر الیکٹ ہوا میں اگر پاکستان میں مجھے موقع ملتا ہے میں دس ہزار ارب کا کرزہ میں واپس کروں گا اس کو کم کروں گا ریڈیوز کروں گا وہ جو تیس ہزار ارب کو انہوں نے انہتیز آر آٹھ سو اس کو راؤنڈ آف کی ہے تیس ہزار ارب جو کہتے تھے یہ تو اس کو بیس ہزار ارب پہ لانا تھا بیس ہزار ارب پہ کیا لانا تھا وہ پنتالیس ہزار ارب پہ یہ لے جا چکے ہیں پبلک ڈیٹرن لائیبیلٹیز تو یہ انفرشنلی یہ یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے اور اس کو یہ ٹوٹل لوگوں کو کنفیوس کرنے کے لیے انہوں نے ایک عجیب بات کر دی ہے اس میں بیسیکلی اگر انہوں نے تیس ہزار جیسے میں نے ارز کیا کہ ادائیگی واپس کی ہے کرزوں کی تو وہ کیونکہ آپ نے نیٹ اضافہ کی ہے جو آپ نے ٹوٹل مجموعی کرزیں پاکستان میں جب احکومت سمالی تھے اس میں آپ نے پندہ ہزار ارب کا اضافہ کی ہے تو انفرشنٹلی میں باقی جو اکنومک انڈیکیٹر دیکھتا ہوں تو اس میں مجھے انتہائی تکلیف ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ وہ اکانومی جو پانچ شایدی آٹھ فیصد پہ چل لی تھی اس کو یہ پہلے سال میں ایک اشاریہ نو فیصد پہ لے ہے دوسرے سال میں مائنس زیرو پانٹ فور پہ چلے گئے اس سال یہ بخشیوں کے شادانیں بجا رہے ہیں کہ جی ایک اشاریہ پانچ فیصد ہوگی یہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے ورڈ ونگ ایک اشاریہ تین فیصد کہہ رہا ہے ان کی پرابلم یہ ہے کہ یہ آمدنی میں اضافہ نہیں کر سکے جو کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ایک سال میں ڈبل کروں گا پی ایم ایم کی حکومت نے پانچ سال میں ڈبل کیا تھا میں ایک سال میں ڈبل کروں گا آٹھ ہزار ارب پہ لے کے جاؤں گا اور یہ نہیں کر سکے اخراجات میں یہ کابو نہیں کر سکے انٹرس ریٹ مہنگائی کا جو طوفان ہے اور روپاہ بے قدری کی اور طوائی کی تو اس کی وجہ سے مہنگائی کا طوفان آیا پھر انہیں انٹرس ریٹ کو بڑھانے شروع کیا وہ ملک جو پندرہ سو ارب کا انٹرس دیتا تھا جب مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑی سالانہ وہ تین ہزار ارب سالانہ پہ آ گیا آمنی بڑھ نہیں رہی اخراجات میں پینتیس فیصد اضافہ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ مزید کرزے لیں گے اور اس کا نیٹ ریزلٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ تیس ہزار ارب کا جو مجموعی ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لیابلیٹیز کرزہ اور ادائیگیاں تھیں وہ ملک کی پینتالیس ہزار ارب پہ جا چکی تو میں سمجھتا ہوں کہ نیازی صاحب قوم کو اس طرح گمرانہ کریں اور وہ مہربانی کر کے اس طرح کی جو غیر زمدانہ سٹیٹمنٹس ہیں یا وہ سمجھیں کوئی 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 کورس کرنے کی تو کچھ چیز ان کو تین مہینے میں سمجھ آئی ہے کچھ چیز ایک سال میں کہتے ہیں آئی ہے کوئی ڈیٹ سال میں آئی ہے کچھ ان کو چیزیں ٹیلیویزن سے پتا چل دیئے ایک روپیہ کی یہ بے قدری ہو گئی ہے اب یہ توائی ہوگی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں وہ ان کو خیال کرنا چاہیے اور بہتر ہے کہ وہ اس طرح کی غیر زمدانہ سٹیٹمنٹس دے کے لوگوں کو گمرانہ کریں ٹھیک ہے کہ انہوں نے اپنے چہتے ماضی کے چیف جسس سے صادق امین کا سٹیٹفکٹ تو لے لیا لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ہر وقت غلط بیانی اور جھوٹ بولنے کی جو ہے سند نہیں لی تو یہ یہ قوم پر رحم کریں اپنی چیز کو سمجھا کریں سمجھ کے اور صحیح بات کیا کریں بہت بہت شکریہ